اب میرے بھائیو آخر میں ستنہ سیول اسناد احادیث اور یہ ستنہ کا عدد میں نے لیا ہے دن رات میں فرض نماز کی رکتوں کی تعداد ستنہ ہے جس میں اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجمع ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا فجر کے دو فرض زہر کے چار اثر کے چار مغرب کے تین اور اشاہ کے چار یہ کل ستنہ رکھتے ہیں اور یہ ستنہ احادیث پرٹیکلرلی رمضان و بارک کی اہمیت فضیلت فرضیت اور روحانیت سے لیٹڈ ہے اور یہ الانٹم اٹرینڈم نہیں ہے میں نے ایک انٹرلیکچول ترتیب سے ان کو جمع کیا ہے اور انشاءاللہ میں تمام احادیث کے انٹرنیشن نمبر بتاؤں گا لیکن پرائمری بک سے نہیں بلکہ سیکنڈری بک سے جو مشکات المصابی ہے جس کو میں نے ڈکلین کیا ہے مشکات المصابی is the encyclopedia of حدیث اہل سنت کی مین سٹیم کی تیرہ کتابوں کا یہ سمجھ لیں خلاصہ ہے تین جلدوں میں شیخ زبیلی زیر کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت باغ ڈاٹ کام پہ آپ کو اٹھارہ اٹھارہ ایم بی کی تین فائز مل جائیں گے ڈاؤنلوڈ کریں میں اکثر اس کی ترقیب دلاتا ہوں الحمدللہ بخاری مسلم ابودعوت زینی صاحب نماج المتہ امام مالک مسلم احمد سنگبرہ البیحکی المستدرک للحاکم اور باقی کتابوں سے یہ نوٹس ہیں اہل سنت کی کتابوں کنیچوڑ 6294 احادیث 6294 احادیث کا مجموعہ ہے اور اس پہ احادیث کی ریپیٹیشن نہیں ہے اس کے نمبرز میں انشاءاللہ انٹرنیشن بتاؤں گا اور اس کے فٹ نوٹ پہ آپ کو پرائمی بکس کے نمبرز پہ مل جائیں گے اور اس کے ساتھ مقب لگا ہوا بھی مل جائے گا انشاءاللہ باقی اسی مشکات کے تعریف پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ نمبر 111 بی مشکات المصابی کا مکمل تعریف جسے شوک ہو تو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پیم سے دیکھیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق کنعلی حدیث ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے 4 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے کتنی چیزوں پر پانچ نمبر ایک اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود رہی وہ اکیلا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں نمبر دو نماز قائم کرنا نمبر تین سکاہ دینا نمبر چار اللہ قرآن استطاعت کو حج کرنا اور نمبر پانچ رمضان کے روزے رکھنا یعنی روزہ رکھنا اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے جو روزے چھوڑ دیتا ہے تو وہ آپ سمجھے لئے ایک ایسی مریاد کو اٹھا رہا ہے کہ اس کی امام کی اور اسلام کی عبارت دھڑام سے نیچے گر پڑے یہ وہ عبارت نہیں ہے جس میں پانچ میں سے ایک سکونٹ آلے تو چار دکھلوتی رہے گی بھائی جی چار دے اُتھے چلنے لی گھڑی ہے اُتھا بھی ایک ٹیر لال ہونا تو گھڑی چال نہیں سکتی تو یہ پانچ والی ہے اس میں سے ایک بھی آپ اگر سکیپ کریں گے تو آپ کے اسلام کی عبارت نیچے گر پڑے گی دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علی حدیث ہے مشکات میں ون نائن فائیو سکس ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان و مبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں اور پھر ساتھ یہ الفاظ ہے کہ جہنم کے دروازے آگ کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور شیعتین جکڑ دی جاتے ہیں صحیح ہے کہ شیعتین جو ہے وہ قید کر اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں جیگر شیعتین قید کر دی جاتے ہیں پھر بھی چاند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھنا چاند اکثر لوگ نہیں پڑھنا ہوتے پھر بھی تو میرے بھائی گیارہ مہینے تک جب ستان میں پیڈل مارا ہے ہاتھ کی سائیکل کو اس کے بعد ایک مہینے نہ بھی مارے ہو پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ مولاد چلے گا پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا وہ ساتھ لگا ہوئے یہ سرکش شیعاتی بڑے بڑے شیعاتین وہ کر دی جاتے ہیں باقی جو انسان کے ساتھ شیعاتین چھوٹے بوٹے لگے وہ تو چلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مدد آ جاتی ہے باقی جڑے تھے پیڑے ہو کعبے بھی پیڑے اگر کسی نے اپنی اصلاح خود نہیں کرنی ہے تو اس کی رمضان میں کوئی اصلاح نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس قائد یا سام کو فیصلہ کرے گے میں نے اللہ کے لئے کچھ کرنا ہے تب فائدہ ہوں تیسی حدیث جامعہ ترمزی سنم ابن ماجہ میں ہے اور صحیح صدق کے ساتھ مصد احمد میں ہے اور مشکات میں آپ کو ون نائن سکس سیرو کے فوٹ نوٹ پہ اور ون نائن سکس ون میں مل جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آگ کے دروازے بم کر دیے جاتے ہیں تمام سرکش شیعتین جکڑ دیے جاتے ہیں اس میں الفاظ آگے سرکش بخاری مسلم میں سرکش نہیں تھا اس سے پتا چلا کہ خاص شیعتین جو بڑے ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں اور ہر رات ایک مرادی ندا کرتا ہے اللہ کی طرف سے اے خیر کے طالب ہمت کر اور آگے پڑھنے کیا کرنے کے لیے اور اے شر کے طالب روح جا اب تو باز آ جائے اس مبارک نینے میں اور اللہ کی طرف سے ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے وہ جو روائد ہے وہ جلی ہے کہ جو پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے تیسرا دوزر سے رہائی کا ہے یہ تو ہر رات رہائی ہونی ہے میں اس حدیث کو بھی بتا دوں گا آپ نے شوم الایمان کے حوالے سے چوتھی عدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے بشکار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ احتساب کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو تین چیزوں کا مجموعہ ہے نمبر ون اخلاص نمبر دو سواب کی بیت اور نمبر تین اصلاح نفس یعنی نفس کی اصلاح بھی جو ہے مطلوع رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو باف فرما دے گا اور پھر ساتھ یہ انفاظ ہے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پرانے سارے گناہ باف اور پھر ساتھ ہی فرمایا جس نے شپِ عدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ باف لیکن 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 اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں بڑے گناہ نیک عمال سے معاف نہیں ہوتے وہ صرف توبہ کے مرے سے معاف ہوتے ہیں اور گناہ چھوڑنے سے اس کے سپورٹ میں حدیث ہے مسلم کی مشکات میں ہے اس کا نمبر 5,6,4 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو پانچ نمازیں ایک نماز سے دوسری نماز تک ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنا تو خود بڑا گناہ یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ پڑھ لیا پھر اگلا جمعہ پڑھا بچھلے ساری باف نہیں کبیرہ گناہوں سے بچا جائے صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 5,6,9 اس کا نمبر ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے تو نماز چھوڑنے سے تو بڑا کوئی گناہ نہیں ہے تو ایک نماز سے دوسرا نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ بھی تب بنے گا جب دوسری نماز پڑھی گئے پانچویں حدیث بی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے مشکات میں 1,9,5,9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک میں ہر نیک عمل دس سے سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زکاة ترغان کے مہینے میں تھے تاکہ زیادہ سواب ملے اور پھر زکاة ہوتی بھی لیونریئرز کے اعتبار سے سولریئرز کے اعتبار سے نہیں دینی ہوتی ہے چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دینی ہوتی ہے تو وہ آسان ہو جاتا ہے حساب رکھا بیسے آپ ایک رمضان میں نکال لیں اور پھر پورا سال دیتے رہے یا انگلے سال کی بھی پیش کی نکالی جائے سکتے ہیں زکاة میں نے نمبر نیٹی فائیم اے اور بی دے دی ہے جسے شوق ہو دو دیکھے اور ساتھی الفاظ ہے بخاری و مسلم کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیانے کا راز ہے اگر اس شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیانے کیونکہ خاص عبادت ہے خاص میرے لیے ہے میں اس کی جزا دوں گا اور پھر ساتھ الفاظ ہے میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں پہلی خوشی افطار کے ہوتھ اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا انشاء اللہ اور پھر ساتھ یہ الفاظ ہے روزہ دار کی مو کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی پڑھ کر عزیز ہے پھر ساتھ یہ الفاظ ہے روزہ تھال ہے یعنی ایک تھال ہے جب تمہارا روزہ ہو تو فہش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو اگر روزہ کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزہ کی حالت اللہ تو ڈر میرا بھی روزہ تیرا بھی روزہ یعنی بجائی یہ کہ ترکی با ترکی جواب دیا جائے نڑائی کی جائے روزہ کی حالت میں بسا روزہ کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے آپ کو نیڑے نہ ہی لگے متھیں نہ ہی لگے حضورتاً اثر سے مغرب پہ جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کو مفتو کرنے کو بھی دل لے کرتا ہے اسی لئے تقویٰ بھی اثر ہوتا ہے شامت بھی تھڑی ہوتی ہے ہر چیزی تھڑی ہو جاتی ہے ظاہر ہے اب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ ڈھال ہے جب تمہارا روزہ ہو تو فہش گوئی مت کرو گناہوں سے بچو اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اسے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے اچھٹی حدیث سنو نسائی اور مسند احمد میں ہے مشکات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور دوزر کے ساتھ اور سرکش شیعاتی جکڑ دیے جاتے ہیں اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے کمبشی دفعہ مسئلہ کمبر نیو فورٹی فور میں ڈسکس کر چکے جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا وہ جسے شوق ہو تو لیکچر دیکھ سکتے ہیں اسی کونٹیکس میں ایک مشہور حدیث ہے جو ایک سرکر سارسا بھی بیان کرتے تھے لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے اس میں کافی الفاظ تو باقیہ حدیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہے لیکن کچھ الفاظ جو ہے اس کے ضعیف ہیں وہ شعب الیمان امام بھئی حقیقی کتاب سے ہے اور مشکات میں ون نائن سکس فائیم نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ برکتیں ہیں وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا اشرا پہلے دس دن رحمت کے ہیں دوسرے دس دن جو ہے وہ مغفرت کے ہیں اور تیسرے دس دن جو ہے وہ دوہزر سے چھٹکارے کے ہیں اور پھر لوگوں نے اس کے پر خود سے وہ دعائے میں ڈیوائز کر لیا بلکہ جالی روایت ہے یہ اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زیر مشہور ضعیف راوی ہے اور دوسرے طریق میں سلمان راوی جو ہے منکر الحدیث ہے منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیث سے ترک کر دی جائے اس شدید طریق جرہ ہوتی ہے اس طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسیج چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی کوش خبری ہے تو یہ وہ سب جالی جھوٹی روایتیں ہیں اور اس طرح کی روایتیں بلکل آگے بیان نہ کیا کریں نہیں کوئی حصیتی ہے اللہ سے ڈر جائے مسئلہ نمبر 36 ہے میرا ضعیف الاسناد اور منکردہ حدیث کے فتنے کا تحقیق کی جائے سی ساتھویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں آپ دیکھ لیں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے مشکات میں اس میں الفاظ ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے ار ریان جو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ دار ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے ار ریان دروازے سے ندا کی جائے گی اور ان کو جنت میں اس رات دروازے سے داخل کے جائے گی اس کے لئے زاگرین کے لیے ہے اور قتال کرنے والوں کے لیے مختلف نیکیوں کے لیے دروازے آئے ہیں آٹھ بھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں 2053 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں یعنی اس راہ میں مراد جہاد اور قتال اللہ کی راہ میں دکلنا نیکی کے عمال کرنا اور قتال کے لیے سب کچھ میں شامل ہیں فی سبیل اللہ کے حفاظ ہیں اس حالت میں بھی روزہ رکھے تو اللہ تعالی اس کے اور دوزہ کے درمیان ستر سال کی دوری ڈام دے گا جو اللہ کی راہ میں روزہ رکھے اور اسی کا ایک طریق ہے جامعہ ترمزی میں مشکات میں 2064 پچھلا مہاری اور مسلم کہتا مشکات میں 2053 تھا یہ مشکات میں 2064 ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکل کر روزہ رکھے اللہ تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر دوری قائم کر دے گا یہ بات سمجھانے کے لیے نوی حدیث جامعہ ترمزی سنو کبرا البیحگی اور شروع سننا امام بقوی کی کتاب میں ہے اور مشکات میں 1292 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے یا کسی مجاہد کی تیاری کروائے اس کو بھی اس کی مسند ثواب لے گا اور یہ کرنا چاہیے آپ سامنے بیٹھے ہو آپ اپنے حصے کی خجوب کسی اور کو دیں جیسا مسجد میں ہوتا ہے لوگ اپنے گھر سے خجوریں لے آتے ہیں آپ اپنے حصے کی خجوب کسی اور کو دیں اس کے حصے کی خود لیں تو ڈبل 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 روزہ کا سواب کھو ہے چوپڑی ہیں انہیں دو دو تو روزہ کھلوانے والے کے سواب پہ اس کو بھی اس سواب میں لے گا اور جس نے رکھا ہے اس کے سواب میں کبھی بھی نہیں ہوتی ہے دسویں عدیث جامعہ دنمزی اور سلم بن ماجہ سے اور مشکات میں ڈبل ڈبل ڈو فور نائن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا ضرور خبول ہوتی ہے نمبر ایک روزہ دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے نمبر دو آدل بادشاہ اور نمبر تین مظلوم کی دعا اب وہ دعا کی کبولیت کس فارم میں ہوگی یہ بڑی ڈیٹیلز ہے مثلا نمبر ایٹی ٹو میرر موڈڈ ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے ہو گیرنی حدیث یہ واحد ہے جو مشکات میں نہیں ہے سن ابن ماجہ میں ہے ون سیون فائیو تری جو پچھلی تھی وہ سن ابن ماجہ میں ون سیون فائیو ٹو ہے جو مشکات میں ڈبل ڈو فور نائن ہے یہ مشکات میں نہیں لیکن سن ابن ماجہ میں اس سے اگلی حدیث ہے ون سیون فائیو تری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی اس میں ساتھ ہی الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن حبی ملائی کا تابعی کہتے ہیں کہ جب بھی وہ روزہ کھولا جرتے تھے یہ حدیث بھی آنکیا کرتے تھے کہ روزہ دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں جاتی اور پھر ساتھ دعا کیے کرتے تھے اللہم اینی افعالکہ برحمتک اے اللہ میں تجھے تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں وہ رحمت جو کہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اے اللہ تو میری مغبرت فرماتے تو کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے رب جعل نہیں کی جا سکتی ہے رب بنا آتی نہ فکر دنیا کی جا سکتی کوئی بھی دعا اس وقت کر سکتے اور ایک مسلوم دعا ہے سہری کی تو کوئی دعا ثابت نہیں ہے یہ جالی دعا ہے پبلک کی کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں اس دن کے روزے کی نہیں اگلے کل کے روزے کی وہ تو کسی کتاب میں نہیں دکھی ہوئی ہے خود سے جالی دعا بنائی ہوئی ہے البتہ افطار کی ایک صحیح دعا ہے سنبی دعود میں بشکان میں ون ڈبل 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 ڈی ہے یعنی پیاس چلی گئی رگے تر ہو گئی اور اللہ کے حضور امانہ اجن پکا ہو گئی ہے یہ اس کا طرف ہے لیکن یہ روزہ کھولنے کے بعد پانی مینے کے بعد یہ دعا مانگی جائے کی پہلے نہیں پہلے آپ سوہ شام کے اذکار کریں سب سے بہتر ٹائم شام کے اذکار کا مغرب سے جسٹ پہلے ہے کیونکہ شام کا وقت وہ ہوتا ہے مغرب کے بعد تو رات شروع ہو جاتی ہے نا سب سے بہتری وقت ہوتا ہے اور جو دعائیں ہیں سنت وہ پڑھیں قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں البتہ یہ ایک مشہور جو پبلک میں دعا ہے وہ بالکل مردود روایت ہے مرسل ہے منقطع روایت ہے وہ تابی سے ہے اور تابی سے ہی مسلم کے مختمے میں آیا ہے کہ تابی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے گا اور صحابی کا ذکر نہیں کرے گا وہ منقطع ہوگی مرسل ضعیف روایت ہوگی مشکار میں ون ڈبل نائن فور ہے سو نبی دعوت کے کونٹیکسٹ میں مواز بن زہرہ تابی سے ہے یہ روایت پر ضعیف ہوگی اللہمہ سنتو وعلا رزق کا افترت ادھج بھی بیسے انہوں نے داخل کیتا ہے اللہمہ انی لکا سنتو وابک آمنتو او قرب عرش ہے جالی جیدہیں بھی جالی جیدہیں شامل کیتی ہیں لیکن جو جالی ہے وہ بھی ہے اتنی اللہمہ لکا سنتو وعلا رزق کا افترت یہ بھی روایت جاتی ہے اور اصل دعا وہی ہے دہما دماؤ وابتل لدل عروب وابتل عجو انشاء اللہ تو اس کے لئے جو دعائیں ہیں سنتو آپ کر سکتے ہیں اور بیس دعا وہی ہے جو بخاری اور مسلم بہئی ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی الاخرہ حسنت وفی الاخرہ شام کی اذکار بھی کریں جو بلوک آرڈ میں ہم نے لکھے ہوئے باروی حدیث صحیح مسلم سے ہے اور یہ حدیث بخاری کو چھوڑ کے باقی اہل سنت کی پانچوں کتابوں میں موجود ہے صحیح مسلم ترمزی ابتعود نسائی ابن پاجہ میں مشکات میں ہے اور یہ جو کہ رمضان سے کمپلیمنٹری ٹاپک ہے اس لئے میں حدیث بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد اس نے شوال کے چھے روزے رکھ لیے وہ گویا اس طرح ہے کہ اس نے پورے سال کے روزے ہی رکھ لیے ہمیشہ کے روزے اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ میں ایک روزہ فورا رکھنے ہیں بعد میں سکینڈڈ فارم میں رکھ لیں یا فورا ہی چھے روزے رکھنے ہیں پورے شوال میں جس وقت آپ کا دل کریں آپ شوال کے مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ روزے رکھنے ہیں چھے کی گنتی پوری کرنے ہیں بہتر یہ ساتھ ہی رکھ لیں کیونکہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے عید کے فورا ہمارے شروع کریں تو رکھنے بھی آسان ہو جاتے ہیں گیاب آرے ہیں پھر مسئلہ بان جاتے ہیں لیکن رکھ سکتے ہیں کوئی اس میں ایشو نہیں ہے اور پرانے جو فکارفی کے بزرگ تھے وہ تو ان کو بیدت کہا کرتے تھے اور ان روزوں کو نہیں مانتے تھے آج کے فکارفی کے لوگ بھی ان روزوں کو مانتے ہیں اور انہوں نے یہ اپنے بزرگوں کا مسئلہ چھوڑ دیا ہے تو ہم کہتے ہیں باقی بسنوں میں بھی جو آپ کے بزرگ غلط ہیں اس سے بھی آپ بیک فوٹ پہ جائیں اور میں جب بہنفی تھا بریلوی تھا اس وقت بھی میں یہ چھے روزے میں تو الحمدللہ اپنی بالکل ینگ ایڈ سے نیٹین نیٹی فور ایک ایسی لیون سے ابھی تک میں وہ سلسل یہ روزے رکھتا چلا رہا ہوں یہ میں کوئی مشہوری کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی مطلب یہ چیز اسٹیبلش یہ سب کے ہاں ہے لیکن بعض جو غالی قسم کے ہنفی ہیں جس طرح مستی ضربلی ہے اس نے تو بقیدہ اس کے خلاف کتاب پوری لکھ دیا اس نے کہا میرا بابا صحیح ہے یہ چھے کتاب پانچ کی پانچ کتابیں غلط کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہا ہے میں اس جریف روایت کوئی نہیں مانتا جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہیں اس نے شوال کے چھے نوزوں خلاف کتاب نہیں دادت ہے وہ جو ہر ایک جو عالم دین کے اوپر کومنٹس دیتا ہے مفتی ضربلی کراچی کا تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پانچ کتابوں میں ہیں مسلم ابودعو تمزی نیسائیم نے پا جاتے ہیں مشکار میں اب میرے بھائیوں آخری پانچ حدیث ہے یہ بارہ ہو گئی اب یہ ستنہ بھی دو نسبتے تھی بارہ اور پانچ کی یہ پانچ حدیثیں رمضان مبارک کی روحانیت سے لیٹڑ ہیں تیرہ بھی حدیث ہے بخاری سے مشکار میں ون ٹیپل نائن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑی صفت الفاظ ہے اور یہی اصل میں حاصل ہے یہ پانچ حدیثیں جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا اور برے عامال کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پرواد نہیں ہے یعنی وہ سمجھ رہے ہیں میں بھوکا اور پیاسا ہوں جھوٹ بھی بول رہے ہیں عبانت میں خیانت بھی کر رہے ہیں گناہ بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں روزہ ٹھڑڑا کرنے کے لیے بےہودہ فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں اور جناب فجر کی سہری کرنے کے بعد نماز پڑھ کے آکے جھوئے کہ اوپر کرکٹ کھیل رہے ہیں روزہ ٹھڑا کرنے سے تو اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے اللہ تعالیٰ کو تو دھوکا نہیں دیا جا سکتا چودمی حدیث سنندار بھی سے ہے مشکات میں ٹو زیرو ون فور صحیح صدق کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا کوئی حجر نہیں ملتا بھوکا پیاسے ہی رہتے ہیں اور کتنے ہی قیاموں لئے کرنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتے وہ انتظار ہی کرتا ہے رکوع جدو امام جانا جا کے شامل ہوں دنے اور باقی اقصد کو تو پتہ ہی نہیں کہ امام جا پڑھ رہا ہے وہ تو یہ اس انتظار کو ہوتے ہیں کہ کب یہ جو ہے نا وہ رکوع میں جائے تو پچارے ظاہر ہیں کہ وہ اپنی نیندی قرمان کا کیار ہوتے ہیں اسے بہتر ہے کہ گھر اپنے جو وہ نوافل پڑھنے ہیں پڑھ کے سوچیں بجائے یہ کہ آپ تقلیب میں کھڑے ہو اور قرآن سن کے آپ کو بار بار یہ خیال آ رہو کہ قدر کس ٹیم جانتا ہے جانتا ہے اور سمجھ بھی نہ آ رہا ہوں تو بہتر ہے کہ گھر میں بیٹھیں کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتے بلکل ہے صحیح پندری حدیث بڑی مشہور ہے جامعہ ترمزی کی مشکات میں نائن ٹو سیمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آنود ہو جائے یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے یہ عرب کا محابرت ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور کچھ پر درود نہ پڑے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اور ساتھ دوسری بات اشارت فرمای اس شخص کی ناک خاک آنود ہو جائے جس کے پاس رمضان آ کر چلا جائے اور وہ اللہ سے اپنی مقفلت نہ ترمز اتنا بہدرین نیکیوں کا موسط آئے اور اپنی مقفلت نہ ترماز سکے برباد ہو جائے ایسا شخص جو رمضان پر اپنی مقفلت نہ ترماز سکے اور تیسی چیز بربائی اس شخص کی ناک خاک آنود ہو جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا کسی ایک کو گرہاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ ترماز سکے اس کو بھی برباد ہی ہو جانا چاہیے جس کے پاس اس کے ماں باپ جنت کی شکل میں دونوں یا دونوں میں سے ایک وجود تھا کہ اس کی خدمت کرو اور یہ جو الفاظ ہے نا کہ اس کی ناک خاک آنود ہو برباد ہو جائے جو ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ کمار سکے یہ الفاظ سکے مسلم میں بھی موجود ہے صرف اتنے الفاظ یہ حدیث مسلم میں بھی ہے اتنے الفاظ ہیں اچھا اسی حدیث کا ایک مشہور طریق ہے وہ مشکار میں تو نہیں ہے المستدرق للحاکم میں ہے صحیح صند کے ساتھ سیونٹ کو فائف سکس جس کے امام حاکم نے بھی تصحیح کی ہے امام زحمی نبی شیخ البانی نبی اور شیخ زمین نبی صحیح صاحب نبی رکبہ اللہ عجبہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ممبر پر چڑھیں پہلی سیڈی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین پھر دوسری پر رکھا فرمایا آمین پھر تیسی پر رکھا تو فرمایا آمین صحابہ نے پوچھا آج آپ نے ایسا عمل کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرین علیہ السلام حاضر قدمت ہوئے تھے اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں جو دعا کروں اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس میں مہت سبت کریں آمین کہتے ہیں تو جبرین نے پہلی دعا کی کہ پرباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر دروت نہ پڑے اللہ اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم تو میں نے کہا آمین پرباد ہو جائے باقی دوسری بات اس میں ترتیب جو ہے دوسری ترتیب جو ہے اس میں دوسرے والی الفاظ اس میں الفاظ ہے دوسرے پرباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ کی خدمت کر کے جندہ نہ کھما سکے تو میں نے کہا آمین پرباد ہو جائے ایسا شخص اور تیسرہ انہوں نے کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سا کہ ایسا شخص بھی پرباد ہو جائے تو میں محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے بہت سبت کر دی کہ باقی وہ پرباد ہو جائے بلے آدھاللہ تو میرے بھائیوں بڑے پیشن کے ساتھ اس دفعہ رمضان کو اس نیت سے گزارے انشاءاللہ مستدرق للحاکم سے شعب الایمان امام بھئی حقیقی کتاب سے اور مشکات اس کا نمبر ہے ون نائن سکس تری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے اللہ کے حضور سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو دن بھار کھانے پینے اور پائشاتے نفسانی سے روکا رکا اے اللہ اس کے متعلق میری شفاعت قبول کر اسے بخش کریں اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات کے وقت نیند سے روکے رکھا قیام اللہ علیہ میں یہ مجھے سنتا رہا اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما اور اس حدیث میں الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ اور قرآن دوروں کی شفاعت قبول فرما لے گا الحمد اور صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث ہے القرآن قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت فرمائے آمین آخری حدیث سترمی حدیث مسند احمد سے مشکار میں ہے اس کا نمبر فائیو ڈبل تھری ون یہ آخر میں میں نے رکھی تھی بہت کرٹیکل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور جس نے دکھلاوے کے لیے اللہ کرام میں صدقہ کیا اس نے شرک کیا علیہ وآلہ وسلم یعنی روزہ بھی تبی قبول ہے جب اللہ کے لیے رکھا جائے اقصد لوگ بڑے فخر یہ کہہ رہا تھے میرا دہا جاٹ پیرے روزہ فخر یہ بتا دیں بہی آپ نے اللہ کے لیے رکھا ہے لوگ کو جاگے کونہ اللہ کے لیے روزہ بھی اخلاص نہیں ہوگا اللہ کے لیے پروٹوکول نہیں ہوگا تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور سرد الانعام کے این نمبر 162 مجھے زمین یاد آگئی قل انہ صلاتی و نسوکی و محیائیات و ماتی للہ رب العالمین اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے حضور عرض کیجئے اور اپنی عوام کو بھی بتا دیں اپنی امت کو بھی بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے جو سارے جہادوں کا بات لے اللہ کے لیے مخلص مجھے اخلاع شو کرنے والے تب یہ عمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے